دوستو پی ڈابلو آن لی آئی ایس کے اس یوٹیوب چینل پہ آپ سب کا سواگت ہے آج ہم لوگ بک سیریز میں چیپٹر نائن دیکھیں گے اس نوے چیپٹر میں ہم لوگ بات کریں گے رچہ پردوگوکی کے بارے میں یعنی ڈیفنس ٹیکنالوجی کے بارے میں اور اس ڈیفنس ٹیکنالوجی میں ہم لوگ بات کریں گے مسائل ٹیکنالوجی کے بارے میں فائٹر جیٹ یعنی لڑکو ویمانوں کے بارے میں بات کریں گے ہیلیکاپٹرز کے بارے میں بات کریں گے اور بھارت کی رچہ پردوگوکی میں اپیوگ میں لائے جانے والی جو سبمرین ہیں یعنی پندوبیاں ہیں ان کے بارے میں ائرکرافٹ کیریئر کے بارے میں ان سب کے بارے میں ہم لوگ ڈیٹیل میں چرچہ کرنے والے ہیں اور اس کے جو بھی کرنٹ افیر ہیں ان کے ساتھ میں اس کو اپ ڈیٹ بھی کروں گا تو بہت ہی زبردست یہ کلاس ہونے والی ہے بہت ہی زیادہ important ہے یہ کلاس examination کے لیے تو ہم لوگ start کرتے ہیں لیکن start کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے لیے ایک ضروری information ہے اور وہ information ہے ہمارے UPSC سے associated online batches کے بارے میں ہمارا جو UPSC online batch سنکل جو 2026 کے لیے لوگ target کر رہے ہیں جو بھی student target کر رہے ہیں ان کے لیے available ہے ماتر 11,999 روپے میں اس کے علامہ titan 2026 batch 11,999 میں available ہے اس کے علامہ سریزن 2025 جس میں prelims mains اور mentorship program ہے یہ بھی 11,800 روپے میں available ہے پراہار 2025 جو لوگ 2025 میں exam دینے جا رہے ہیں ان کے لیے 7,999 ماترہ میں available ہے UPSC optional batch 2025 کے لیے 8,999 میں available ہے اور ساتھی ساتھ UPSC program 2027 جو لوگ 2027 کو target کر رہے ہیں ان کے لیے ہمارا batch 34,999 میں available ہے تو آپ اسے join کر سکتے ہیں تو ہم لوگ start کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ جو سب سے important topic ہے defense technology میں missile technology میں جہاں پر UPSC بار بار آپ سے سوال پوچھتا ہے وہ ہے missile technology اس missile technology کے بارے میں discuss کرنا شروع کرتے ہیں تو missile technology میں اگر ہم missile کی بات کریں تو missile کچھ اس طریقے کا structure ہوتا ہے یہ کچھ آپ کو اس کا structure دکھائی پڑھا ہے missile ہوتی کیا ہے تو اگر میں missile کے بارے میں بات کروں تو missile ایک پرکار کا واہن ہے ایک پرکار کا وحکل ہے جو اپنے ساتھ ساموہک وناش کے ہتیاروں کو جسے ہم لوگ انگلیس میں weapon of mass destruction کہتے ہیں اس کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور دشمن پر ان اس weapon of mass destruction سے ساموہک وناش کے ہتیاروں سے حملہ کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک پرکار کا وحکل ہے اس میں weapon of mass destruction یعنی ساموہک وناش کے ہتیاروں کو یہاں پر رکھا جاتا ہے یعنی اوپر کی طرف یہاں پر رکھا جاتا ہے اور رکھا جاتا ہے باقی جو structure آپ کو دکھ رہا ہے یہ پوری کی پوری missile کا یہ پوری اس کے engine لگے ہوتے ہیں جو ہے انجن لگے ہوتے ہیں اور یہ انجن جو ہے وہ مکھیتہ تھوس ایدھن سے تھوس پرکار کے ایدھن سے اور ساتھ ساتھ ترل پرکار کے ایدھنوں سے چلتے ہیں تو تھوس تتہ ترل پرکار کے ایدھنوں سے یہ انجن چلتے ہیں جو آپ کے یہ missile کے ہوتے ہیں اور باقی کچھ کچھ misailوں کے اندر cryogenic engine کا بھی use کیا جاتا ہے cryogenic engine کا بھی use کیا جاتا ہے cryogenic engine یا توس یا ترل پرکار کے ایدھن کیا ہوتے ہیں اس کو ہم لوگوں نے جو space technology جب پڑھا تھا یعنی ہم لوگوں نے جب انترش پردوگی پڑھا تھا تو میں نے آپ کو ان توس ترل تتھا cryogenic ایدھنوں کے بارے میں بہت detail میں چرچہ کی تھی اس chapter میں جا کر آپ لوگ ضرور اس کو دیکھ لیجے گا اگر پہلے نہیں دیکھا ہے تو کل ملا کر اس کے اندر یہ engines ہوتے ہیں اور یہ engines جو ہے وہ وپن پرکار کے ایدھنوں سے چلتے ہیں جن میں تھوس ایدھن بھی ہوتا ہے ترل ایدھن کا بھی اپیوگ کیا جاتا ہے اور کبھی کبھی cryogenic ایدھن کا اپیوگ کیا جاتا ہے cryogenic ایدھن میں مکھیتہ جو ہے وہ ترل ہائیڈوجن اور ترل آکسیجن کا اپیوگ ہم لوگ کرتے ہیں تو اس ایدھن سے یہ انجن چلتے ہیں اور یہ وحکل یعنی یہ واہن چلتا ہے اور اس weapon of mass destruction کو ساموہک وناش کے ہتیاروں کو جو ہے وہ دشمن پر ساموہک وناش کے ہتیاروں کی مدد سے دشمن پر attack کرتا ہے اب یہ ساموہک وناش کے ہتیار ہوتے کیا ہیں نام سے ہی پتا چلنا ہے ساموہک وناش کے ہتیار یعنی ایسا ہتیار جو ساموہک روپ سے لوگوں کی ہتیار کرنے میں یا لوگوں کو مارنے میں مدد کرتا ہے تو اسے ہم لوگ ساموہک وناش کے ہتیار بولتے ہیں اس کے انترگت بہت سارے ہتیار آتے ہیں جیسے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ نابکی ہتیار یعنی جو پرمانوں ہتیار ہوتے ہیں یا نابکی ہتیار جنہیں کہا جاتا ہے یہ جو پرمانوں ہتیار ہوتے ہیں یہ بھی weapon of mass destruction کے انترگت رکھے جاتے ہیں اس کے علامہ جسے ہم لوگ atom bomb کے نام سے بھی جانتے ہیں hydrogen bomb کے نام سے جانتے ہیں تو یہ سب پرمانوں ہتیار یہ سب پرمانوں ہتیاروں کی کٹیگری میں آتے ہیں اور یہ پرمانو ہتیار جو ہے وہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ایک ٹائپ آف ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہے ایک پرکار ہے ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کے ساموی کمیناچ کے ہتیاروں کے اس کے علامہ کچھ راسائن ہوتے ہیں راسائن ہوتے ہیں جن کا اپیوک کیا جاتا ہے لوگوں کی جان لینے میں کسی دشمن دیش پر حملہ کرنے کے لیے تو ایسے ہتیاروں کو راسائنک ہتیار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے راسائنک ہتیاروں کی مدد سے بھی بہت سارے لوگوں کی جان لی جا سکتی ہے اس ویسے اسے بھی ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کے اندر انترگت رکھتے ہیں اس کے علامہ کچھ بیکٹیریا ہوتے ہیں وائرس ہوتے ہیں فنگس ہوتے ہیں جن کی مدد سے ہم کسی بھی دیش پر حملہ کر کے وہاں پر بیماریاں فیلا سکتے ہیں وہاں پر بیماریاں فیلا کر ان کو کمزور کر سکتے ہیں تو ایسے ہتیاروں کو ہم لوگ جیوک ہتیار بولتے ہیں جیوک ہتیار کا مطلب ایسے ہتیار جو جیووں سے تیار کیے جاتے ہیں بیکٹیریا وائرس فنگس جو کی بیماریاں فیلاتے ہیں ایسے جیووں سے تیار کیے جاتے ہیں انہیں ہم لوگ جیوک ہتیار کے نام سے جانتے ہیں تو چاہے وہ جیوک ہتیار ہو چاہے وہ راسائنک ہتیار ہو چاہے وہ پرمالوں ہتیار ہو یہ سب جو ہیں weapon of mass destruction یعنی ساموہک وناش کے ہتیاروں کے انترگت آتے ہیں وناش کے ہتیاروں کے انترگت آتے ہیں ٹھیک ہے اتنی بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی تو کچھ اس طریقے سے ہماری مسائل دیکھتی ہے اب اگر ہم لوگ بات کریں کہ یہ جو مسائلیں ہوتی ہیں ان کو اگر categorized کیا جاتا ہے یعنی ان کو باتا جاتا ہے دو آدھار پر اگر ان کے جو یہ پتھ گمن پتھ اپناتی ہیں جیسے یہ اڑان بھرتی ہیں اور جیس طرح سے یہ target پر حملہ کرتی ہیں تو ان کے گمن پتھ کے آدھار پر جب ان کو ہم distribute کرتے ہیں classify کرتے ہیں تو یہ دو پرکار کے ہوتی ہیں تو کس آدھار پر ہم اسے classify کرتے ہیں گمن پتھ یعنی یہ جو راستہ اپناتی ہیں کسی جب حملہ کرنے کے لیے جو راستہ اپناتی ہے اسا دہار پر اگر ہم لوگ اس کو distribute کرتے ہیں تو دو پرکار کی misailیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ballistic missile ٹھیک ہے کونسی ہوتی ہے ballistic missile اور دوسرا ہوتا ہے ballistic missile یا دوسرا ہوتا ہے آپ کا cruise missile ٹھیک ہے ballistic missile یا cruise missile اب یہ ballistic missile کیا ہوتی ہے اس کو اگر ہم لوگ سمجھ لیں کہ ballistic missile یہ کس آدھار پر ہم نے missileوں کو differentiate کیا ہے کس آدھار پر ان کو باتا ہے گمن پتھ کے آدھار پر یعنی کہ جو راستہ اپناتی ہیں یہ حملہ کرنے کے لیے تو جیسے بیلیسٹک مسائل ہوتی ہے تو یہ بیلیسٹک مسائل ہمیشہ یاد رکھئے گا بچوں کہ یہ ہمیشہ ایک پیرابولک پاتھوے اپناتی ہے یعنی کہ اگر یہاں سے اڑان بھرتی ہے اس کو اڑان بھرائی جاتا ہے تو یہ یہاں سے اڑے گی ویپن آف ماس دسٹکشن کو لے کر اور ایک پیرابولک یعنی پرولیہ کا راستہ اپناتے ہوئے دشمن پر اٹیک کرنے کا کام کرتی ہے اور اس کا راستہ فکس ہوتا ہے یعنی کہ اس کے راستے کو بدلہ نہیں جا سکتا ہے یہاں سے اڑے گی تو کچھ ایسے جا کر یہاں پر حملہ کرنے کا کام کرے گی تو ایسی مسائل کو ہم لوگ بیلیسٹک مسائل کے نام سے جانتے ہیں مسائل کے نام سے جانتے ہیں اب جیسے آپ کو چطر دکھاتا ہوں جس سے کہ آپ کو چیزیں اور اس پسٹ ہو جائیں گی تو یہ مان لیجئے ہماری بیلیسٹک مسائل ہیں اور یہ بیلیسٹک مسائل جو ہے وہ تین اس کے اندر سٹیجز ہیں یعنی کہ تین پرکار کے انجن اس کے اندر لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے انجن لگے ہوئے ہیں اس کے اندر ٹھوس ایدھن بھی بڑا ہو سکتا ہے ترل ایدھن بھی بڑا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو تین انجن اس کے اندر مان لیجئے لگے ہیں بیلیسٹک مسائل کے تو سب سے پہلے یہ اڑان بھرے گی مان لیجے یہاں سے اڑان یہ بھرتی ہے تو سب سے پہلے اس کے پہلا انجن جلے گا اس کا ایدھن جلے گا اور ایدھن جلتے 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 یہ ایک اچھائی پر پہنچے گا اور اس کے بعد جب پہلے اسٹیج کا یعنی جو پہلا چرن ہوگا اس کا ایدھن جب اس کا ختم ہو جائے گا پہلے انجن کا ایدھن جب ختم ہو جائے گا تو اس کا پہلا چرن اس سے الگ ہو کر سمندر میں یا کہیں پر بھی راستے میں گر جائے گا تیسرا چرن اس کا جلتا ہے اور اس کے بعد اس کو ایک بہت اچائی پر اس weapon of mass destruction کو جہاں پر رکھا ہوتا ہے یعنی کہ مسائل کا یہ جو top position ہوتا ہے یہ ایک اچائی پر پہنچ جاتا ہے جب یہ ایک اچائی پر پہنچ جاتا ہے تو اس کا تیسرا چرن بھی الگ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا بھی ادھن ختم ہو چکا رہتا ہے اب یہ مسائل کا صرف بستا ہے اوپر والا بھاگ جو جس کے اندر weapon of mass destruction یعنی کہ ساموہی کبھناش کے ہتھیار رکھے ہوتے ہیں اور یہ جب ایک اچائی پر لگ بگ ہزار کلومیٹر سے لے کر بارہ سو کلومیٹر کی اچائی پر جب یہ پہنچ جاتا ہے تو وہاں سے یہ free fall کرتا ہے یعنی کہ ایک مکت عوستہ میں یہ نیچے کی طرف گرتا ہے اور gravity جب یعنی کہ گرتوہ کرشن جب اسے کھیستی ہے یعنی کہ اس پورے کے پورے جس کے اندر weapon of mass destruction رکھا ہوا ہے اس کو پوری طریقے سے جب gravity گرتوہ کرشن اس کو کھیستا ہے کھیستا ہے تو اس کی speed جو ہے بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے ب� بڑھتے بڑھتے جا کر یہ جا کر target پر گر کر یہ weapon of mass destruction جو ہے وہ ایک جبردست blast کے ساتھ release ہوتا ہے اور finally اگر وہ پرمانوں ہتیار ہے راسائنک ہتیار ہے یا جیوک ہتیار ہے وہ سب پورے ہوا میں اس کے پانی میں اس کی زمین پر پھیل جاتا ہے اور وہاں پر ایک ساتھ ہزاروں لوگوں کی جان لینے میں سچھم ہوتا ہے تو اس طریقے سے کام کیا جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے gravity جب اسے نیچے کی طرف کھیستی ہے تو اس کی speed لگاتا ہے بڑھتے 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 بہت تیجی سے یہ جو ہے وہ زمین پر یعنی target پر حملہ کرتا ہے جب یہ نیچے کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو اس کی جو اس کی جو گتی ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں آپ جان کر مطلب آپ کو مزا آ جائے گا یا آپ اثر سے بھر چکے ہوں گے جب یہ زمین کی طرف آتا ہے تو اس وقت اس کی speed ہمارے جو دھونی کی چال ہ پرولیہ کا راستہ ہی اپناتی ہے اس کو بدلہ نہیں جا سکتا ہے ٹھیک ہے بدلہ نہیں جا سکتا ہے اور اس سے اس طریقے کے راستے کو اپنانے والی جو missiles ہوتی ہیں اس طریقے سے حملہ کرنے والی جو missiles ہوتی ہیں انہیں ہم لوگ ballistic missile کے انترگت رکھتے ہیں اب ballistic missile کو اگر آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے بچوں تو ballistic missile کو categorize کیا جاتا ہے پہلی بات تو ballistic جو missiles ہوتی ہیں ان کو categorize کیا جاتا ہے دو آدھار پر ایک تو ہوتا ہے کہ ذل جو ballistic missile ہوتی ہیں BM ہمیں لکھ دی رہا ہوں تو یہ جو ballistic missiles ہوتی ہیں بچوں ان ballistic missiles کو ہم distribute کر سکتے ہیں دو بھائگوں میں ایک ہوتا ہے ستہ سے ستہ پر حملہ کرنے والے ستہ سے ستہ پر حملہ کرنے والی یعنی کہ یہاں ستہ سے اس کو launch کیا گیا missile کو اور یہ ستہ پر حملہ کریں تو ستہ سے ستہ پر حملہ کرنے والی ballistic missile ہوتی ہیں اور دوسرا ہوتا ہے پنڈوبی سے ستح پر حملہ کرنے والی پنڈوبی کیا ہوتی ہے پنڈوبی ایک سمدر میں رہنے والا سمدر میں موجود یعنی سمدر میں ہمیشہ سمدر کے اندر ڈوبا ہوا ایک جہاز ہوتا ہے جو کہ ہمیشہ پانی کے اندر رہتا ہے جسے ہم لوگ پنڈوبی کہتے ہیں ان کے اندر بیلیسٹک مسائلوں کو فٹ کیا جاتا ہے اور یہ پانی کے اندر رہتے ہوئے یہ دھیرے دھیرے دشمن کے قریب پہنچتی ہیں اور یہاں پر بیلیسٹک مسائل کو لانچ کرتی ہیں اور یہ بیلیسٹک مسائل یہاں سے لانچ ہو کر سمدر سے باہر نکل کر جا کر دشمن کی ستح پر حملہ کر دیتی ہیں تو اس طریقے کی بھی مسائل ہوتی ہیں جنہیں ہم پنڈوبی سے ستح پر مار کرنے والی بیلیسٹک مسائل کے نام سے جانتے ہیں یا ہم سبمرین لانچڈ بیلیسٹک مسائل کے نام سے جانتے ہیں تو یہ بیلیسٹک مسائل دو پرکار سے ہم لوگ distribute کر سکتے ہیں ستے سے ستے پر حملہ کرنے والی اور پندوبی سے ستے پر حملہ کرنے والی missileوں کے روپ میں ان کو دو بھاگوں میں یا کہہ سکتے ہیں دو طریقے سے ان کو categorize کیا جا سکتا ہے اب جو ستے سے ستے پر حملہ کرنے والی جو ballistic missile ہوتی ہیں ان کا جو distribution کرتے ہیں یعنی کہ ان کو جو categorize کرتے ہیں وہ ان کی دوری کے آدھار پر ان کی مارک چھمتہ کے آدھار پر ان کو ہم جو ہے وہ categorize کرتے ہیں تو مارک چھمتہ کے آدھار پر اگر میں بات کروں تو مارک چھمتہ کے آدھار پر یہ جو ستے سے ستے پر مار کرنے والی جو ballistic missile ہوتی ہیں ان کو مارک چھمتہ کے آدھار پر جب ہم لوگ ان کو distribute کرتے ہیں یعنی ان کا ان کا ویبھاجن کرتے ہیں تو سب سے پہلے مارک چھمتہ کے آدھار پر اگر ان کو ہم categorize کرتے ہیں تو سب سے پہلی اس category میں آتی ہے چھوٹی دوری کا پرچھے پاس جسے ہم لوگ short range ballistic missile کے نام سے بھی جانتے ہیں short range ballistic missile SRBM short range ballistic missile یا چھوٹی دوری کا پرچھے پاس کے نام سے جانا جاتا ہے تو اس کی جو مارک چھمتہ ہوتی ہے وہ لگ بگ اس category میں وہ missileیں آتی ہیں جن کی مارک چھمتہ 100 km سے لے کر 1000 km کے قریب قریب آتی ہے تو اسے ہم لوگ short range ballistic missile یا چھوٹی دوری کا پرچھے پاس کی category میں رکھتے ہیں تو اس category میں بھارت کے پاس موجود ہے پرچھوی 1 دوسری ہے پرچھوی 2 تیسری ہے پرچھوی 3 پھر اس کے بعد ہے پرہار اور پرگتی پرہار اور پرگتی ایک ہی missile ہے جس کو الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے اگنی 1 اور دھنش اور ساتھی ساتھ نئی missile ابھی اس category میں short range ballistic missile یعنی کی چھوٹی دوری کا پرچھے پاس کی category میں ہم نے ہم نے launch کی ہے یعنی ان کو اس کو ہم نے test کیا اس کا نام ہے پرہلے missile ٹھیک ہے اب پرٹھوی 1 کا جو range ہے وہ ایک سو پچاس کلومیٹر کے قریب ہے پرٹھوی 2 کا ساڑھے تین سو کلومیٹر کی کا range ہے پرٹھوی 3 کا range ساڑھے تین سو سے چھے سو کار ہے پرہار پرگتی کا range ایک سو پچاس کلومیٹر ہے اگنی 1 کا ساڑھے سات سو کلومیٹر ہے دھنش کا تین سو کلومیٹر ہے اور پرلے missile کا جو range وہ پانسو کلومیٹر کا ہے تو یہ سب short range ballistic missiles ہیں ٹھیک ہے یعنی چھوٹی دوری کے ballistic پرچھے پاس رہے ہیں اس کے بعد مدھم دوری کا پرچھے پاس آتا ہے یعنی دوسرا جو کیٹیگری اس کی آتی ہے وہ مدھم دوری کا پرچھے پاس کی آتی ہے جسے ہم لوگ medium range ballistic missile کو بھی کہتے ہیں medium range ballistic missile MRBM جن کی مارک چھمتہ جو ہے وہ ہوتی ہے لگ بگ 3500 کلومیٹر تک لگ بگ 1000 کلومیٹر سے لے کر 3500 کلومیٹر تک کی جو range مارک چھمتہ ہوتی ہے ایسی جو missileیں ہوتی ہیں ballistic missiles ہوتی ہیں ان کو ہم مدھم دوری کا پرچھے پاس کی کٹیگری میں رکھتے ہیں اور اس کٹیگری میں بھارت کے پاس موجود ہے اگنی 2 جس کی range لگ بگ 2000 سے 3000 کلومیٹر کی ہے پھر اس کے بعد آ جاتی ہے تیسری جو missile ہے لمبی دوری کا پرچھے پاس اس کو ہم لوگ intermediate range ballistic missile بھی کہتے ہیں intermediate range ballistic missile یعنی جس missile کی range 3500 کلومیٹر سے 5000 کلومیٹر کے قریب ہوتی ہے جس کی مارک چھمتہ 3000 سے 5000 کلومیٹر کی ہوتی ہے اسے ایسی missileوں کو لمبی دوری کا پرچھے پاس یا intermediate range ballistic missile کہتے ہیں اور اس کٹیگری میں بھارت کے پاس ہے اگنی تھری جس کی مارک چھمتہ لگبک 3000 کلومیٹر کے قریب ہے اور اگنی 4 کی مارک چھمتہ لگبک 4000 کلومیٹر کے قریب ہے تو یہ 4000 کلومیٹر کی مارک چھمتہ والی اگنی 4 بھارت کے پاس ہے تو اگنی 3 اور اگنی جو مسائل ہیں وہ لمبی دوری کا پروچھے پاس یا intermediate range ballistic missile کی category کے انترگت آتی ہیں اس کے بعد جو چوتھی category ہے وہ آ جاتی ہے آپ کی ICBM ICBM کا مطلب ہوتا ہے intercontinental ballistic missile intercontinental ballistic missile یا پھر انتر مہا دیپی بیلیسٹک پروچھے پاس انتر مہا دیپی بیلیسٹک پروچھے پاس مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مہا دیپوں سے مہا دیپوں کی بیچ میں حملہ کر سکے اتنی مارک چمتہ والا جو پرچھے پاس ہوتا ہے بیلیسٹک پرچھے پاس ہوتا ہے اسے انٹر انٹر کانٹیننٹل بیلیسٹک مسائل آئی سی بیم کے انترکت رکھا جاتا ہے انتر مہادی پی بیلیسٹک پرچھے پاس کے انترکت رکھا جاتا ہے تو اس کے انترکت وہ مسائلیں آتی ہیں جن کی مارک چمتہ پانچ ہزار کلومیٹر سے زیادہ ہوتی ہے تو پانچ ہزار کلومیٹر سے زیادہ مارک چمتہ والی جو مسائلیں ہوتی ہیں ان کو ہم لوگ آئی سی بی ام کے انترکت رکھتے ہیں اور ایسی جو مسائل بھارت کے پاس ہے وہ ہے اگنی فائیو کیا نام ہے اگنی پانچ اور یہ جو اگنی پانچ ہے یہ بھارت کی انتر مہادی پی ایک ماتر انتر مہادی پی بیلیسٹک پرچھے پاس ہے انٹر کانٹینٹل بیلیسٹک مسائل ہے یاد رکھئے گا بچوں اور اس کی جو رینج ہے اگنی فائیو کی جو رینج ہے وہ لگ بگ پانچ ہزار کلومیٹر سے لے کر آٹھ ہزار کلومیٹر کے قریب ہے پانچ ہزار کلومیٹر سے لے کر آٹھ ہزار کلومیٹر کے بھی قریب ہے تو کل ملا کر یہ جتنی بھی مسائلیں میں نے آپ کو بتائیں جو چار کٹیگری میں بتائیں ایک آپ کو شارٹ رینج بیلیسٹک مسائل دوسری جو ہے وہ میڈیم رینج بیلیسٹک مسائل تیسری جو ہے انٹر کانٹینٹل انٹر میڈیٹ رینج بیلیسٹک مسائل اور چوتھی جو ہے انٹر کانٹینٹل بیلیسٹک مسائل جو میں نے آپ لوگوں کو آپ کو بتائی یہ سب جو ہے ستے سے ستے پر حملہ کرنے والی بیلیسٹک مصائل ہیں اس کے علامت جو دوسری کٹیگری میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی بیلیسٹک مصائلوں کی launch کے آدھار پر یعنی کی launch کے آدھار پر تو دوسری کٹیگری ہمارے پاس تھی 25 سے ستے پر مار کرنے والی بیلیسٹک مصائل تو 25 سے launch ہونے والی بیلیسٹک مصائل یا submarine launch بیلیسٹک مصائل SLBM کہا جاتا ہے اس کٹیگری میں بھارت آپ کے پاس دو مسائلیں ہیں ایک K15 ہے اور دوسری K4 ہے ٹھیک ہے K15 ہے اس کی رینج جو ہے مارک چمتہ ساڑھے سات سو کلومیٹر سے لے کر پندرہ سو کلومیٹر کے قریب ہے اور K4 جو ہے وہ لگ بک ساڑھے تین ہزار کلومیٹر کی رینج کی یہ مسائل ہے جو کی پندوبی سے لانچ کی جا سکتی ہے اب اس میں ایک سوال آپ لوگ ہمیشہ پوچھ سکتے ہیں کیا سر سب کی رینج ہمیں یاد کرنا ضروری ہے دیکھو بچوں سب کی رینج آپ کو اچھرشہ نہیں یاد کرنے کی ضرورت ہے لیکن آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کون سی مسائل کس کٹیگری میں آتی ہے لگ بگ لگ بگ ان کی رینج کیا ہوتی ہے تو لگ بگ لگ بگ آپ کو یاد کرنا ہے کسی کو بالکل اچھرشہ بالکل ایک زیٹ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر یاد کر لیتے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ایک آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کون سی مسائل کس کٹیگری میں ہے دوسری بات کیا سر یہ پیلوڈ کیا ہوتا ہے تو پیلوڈ کا مطلب کتنا یہ کتنا ہیوی ہتھیار کتنا بھاری ہتھیار اپنے ساتھ لے جا سکتی ہے یہ اس کی پیلوڈ چھمتہ دکھاتی ہے یہ پیلوڈ چھمتہ آپ لوگ نہ یاد کریں تب بھی آپ کا کام چل جائے گا کوئی ضرورت نہیں ہے اب یاد کرنے کے لیے بہت کچھ ہے بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ لیکن اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کی کتنی پیلوڈ چھمتہ پڑھنے کے لیے انٹریس کے بیس پر پڑھ لیجئے لیکن یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے باقی جو رینج ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں یاد نہیں کر پاتے ہیں تو کم سے کم آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ لگ بگ لگ بگ کتنی دوری کی مارک چھمتا ہے ٹھیک ہے اس کی بات کریں اس کے علاوہ بچوں یہ جو بیلیسٹک مسائلز ہوتی ہیں یہ جو بیلیسٹک مسائلز ہوتی ہیں ان کو بیلیسٹک مسائل کے اگر بیلیسٹک مسائل کی خاص بات یہ ہوتی ہے جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ جو بیلیسٹک مسائل ہوتی ہیں پیرابولک پاتھوے اپناتی ہیں ایک پرولیہ کا راستہ اپناتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ اگر مان لیجئے آپ کسی پر حملہ کرتے ہیں تب تو ٹھیک ہے لیکن مان لیجئے دشمن کے پاس بیلیسٹک مسائل ہے دشمن کے پاس اگر بیلیسٹک مسائل ہے تو دشمن کی بیلیسٹک مسائل کو ہوا میں ہی مار گرانے کی چھمتہ یعنی دشمن اگر ہم پر حملہ کر دے تو اسے ہوا میں ہی ہم مار گرائیں اس کو ہوا میں ہی ہم نسٹ کر دیں ایسی چھمتہ بھارت کے پاس موجود ہے دشمن کی مسائل اگر ہم پر حملہ کرتی ہے تو اس کو ہم ہوا میں ہی مار کر گرا سکتی ہیں ایسی چھمتہ ہمارے پاس بھارت کے پاس موجود ہے اور اس طریقے کے جو ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے اسے ہم لوگ بیلیسٹک مسائل ڈیفنس سسٹم کے نام سے جانتے ہیں بیلیسٹک مسائل ڈیفنس سسٹم کے نام سے جانتے ہیں تو بھارت میں بیلیسٹک مسائل ڈیفنس سسٹم ہے یعنی کی بی ام ڈی موجود ہے یعنی کی اگر دشمن ہم کو بیلیسٹک مسائل سے ہم پر حملہ کرتا ہے تو ہمارے رڈار جو ہوتے ہیں دشمن کی مسائل کو ترنٹ جو ہے وہ ٹریک کر لیں گے اور ہماری جو انٹرسپٹر مسائل کہلاتی ہے ایسی مسائلیں جو دشمن کی مسائل کو ہوا میں مار کر گرا دیتی ہے ایسی مسائلوں کو ہم انٹرسپٹر مسائل کہتے ہیں تو ایسی انٹرسپٹر مسائلوں کو ہم اپنے رڈاروں کی مدد سے پہلے رڈار کیا کرتے ہیں دشمن کی مسائل کو ٹریک کرتے ہیں اس کو پتا کرتے ہیں کہ کہاں پر دشمن کی مسائل ہے پھر ہم اپنی انٹرسپٹر مسائلوں کو لانچ کر کے دشمن کی مسائل کو ہوا میں ہی مار کر گرا سکتے ہیں تو اس طریقے کا جو defense system ہوتا ہے اسے ہم لوگ ballistic missile defense system کے نام سے جانتے ہیں اور اس طریقے کا ballistic missile defense system بھارت کے پاس جو indigenous یعنی کہ بھارت نے خود develop کیا ہے ایسا ballistic missile defense system بھارت کے پاس موجود ہے موجود ہے یہ دو پرکار کا ہے ایک کا نام ہے پرتوی air defense اور یا اس کا دوسرا نام ہے پردیومن air defense یا اسے ہم لوگ short میں PAD کے نام سے جانتے ہیں اور دوسرا ہمارے پاس ایسا جو BMD یعنی ballistic missile defense system ہمارے پاس موجود ہے اسے advance air defense یا ashwin air defense یا short میں AAD کے نام سے جانا جاتا ہے ہندی میں اگر میں بات کروں تو اس طریقے کا جو BMD یعنی کہ ballistic missile جو رچھا پرنالی بھارت کے پاس ہے بھارت کے پاس جو یہ ballistic missile رچھا پرنالی ہے اس میں سے ایک کا نام ہے پرتوی وائیو رچھا یا پردیومن وائیو رچھا یا PAD کہا جاتا ہے اور دوسرا ہمارے پاس ہے انت وائیو رچھا یا ashwin وائیو رچھا یا AAD کے نام سے اسے جانا جاتا ہے اب ان میں difference کیا ہوتا ہے اگر مان لیجیے target یعنی دشمن کی missile اگر پرتوی سے لگ بک 80 km کے اونچائی پر ہے اور تب ہمیں مار کر اس missile کو گرانا ہے تب ہمیں مار کر اس missile کو گرانا ہے دشمن کی missile کو گرانا ہے تو ایسی condition میں ہم پرتوی وائیو رچھا پرنالی کا یا پردیومن وائیو رچھا پرنالی کا اپیوگ کریں گے اپیوگ کریں گے اور اس کے لیے جو ہم interceptor missile یعنی وہ missile جو دشمن کی missile کو مار کر گرائے گی interceptor missile کہلاتی ہے تو وہ interceptor missile ہم لوگ جو use کریں گے وہ پرتوی 1 اور پرتوی 2 کریں گے پرتوی 1 اور پرتوی 2 نام کی جو missile جو ہم لوگوں نے پڑھی تھی short range ballistic missile میں اسی وہی اسی missile کو ہم لوگ modify کر چکے ہیں اسی missile کو ہم لوگ کیا بنا چکے ہیں as a interceptor missile use کریں گے اور اس کی مدد سے دشمن کی missile کو ہم 80 km کی اونچائی پر مار کر گرا دیں گے تو یہاں پر پرتوی 1 یا پرتوی 2 کو as a interceptor missile use کیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے اس کا نام پرتوی وائیو رچھا یا پرتوی وائیو رچھا کے نام سے پڑا ہے اور اگر مان لیجے کہ بہت ہی کم distance برچی ہوئی ہے یعنی کہ جو دشمن کی missile ہے بہت نیچے پہنچ چکی ہے اور ایسی condition میں مار گرانا بہت آسان کام نہیں ہوتا ہے تو ایسی condition میں ہم لوگ کیا کریں گے یعنی کہ پرتوی کی سطح سے ماتر اگر 30 km کی اونچائی پر ہی دشمن کی missile ہے تو ایسی condition میں ہم لوگ use کریں گے انت وائیو رچھا یا اشوین وائیو رچھا کا اپیوگ کریں گے جس میں ہم interceptor missile کی طرح سے یعنی وہ missile جو دشمن کی missile کو مار گرائے گی interceptor missile کی طرح سے ہم لوگ ایک وشیس missile کا اپیوگ کریں گے جس کا نام اشوین ہوگا اور اس اشوین missile کو launch کیا جائے گا اور یہ اشوین missile جا کر رڈار کی مدد سے دشمن کی missile کو ہوا میں یعنی کہ 30 km کی اونچائی پر ہی مار کر گرا سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم لوگ جو ہیں وہ الگ الگ condition میں الگ الگ condition میں الگ الگ اونچائی پر ہم الگ الگ missileوں کا interceptor missileوں کا اپیوگ کر کے دشمن کی missileوں کو ہوا میں ہی نسٹ کر سکتے ہیں اور اپنے دیش کو بچا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دو طریقے کا بھارت میں بھارت میں بھارت نے خود اس missile defense system کو اس طرح کی رچھا پرانالی کو develop کیا ہے بھارت کی یہ خود کی ballistic missile defense technique ہے جس کو بھارت نے develop کیا ہے اس کے علامہ بھی بھارت نے ابھی رشیہ سے روس سے ایک الگ طریقے کی وائیو رچھا پرانالی کو جو ہے وہ خریدا ہے جس کا نام جو ہے وہ S400 ہے S400 ہے یا اس کا دوسرا نام Triumph ہے تو Triumph یا S400 بھی وائیو رچھا پرانالی ہے جس کی مدد سے کیا ہوتا ہے جس کی مدد سے ایک ساتھ لگ بگ 36 target کو یعنی 36 target کو چاہے وہ missiles ہوں چاہے وہ ہوائی جہاز ہوں چاہے وہ drones ہوں اس طریقے کے جو air targets اگر ایک ساتھ ہم پر حملہ کرتے ہیں تو ایک ساتھ ہم 36 target کو انگیج کر کے اس کو ہوا میں نصف کر سکتے ہیں تو دنیا کا سب سے بہترین وائیو رچھا پرانالی جو رشیا کے پاس ہے جس کا نام S400 Triumph ہے اس S4 Triumph کو اب یہ بھارت نے رشیا سے خریدا ہے روس سے خریدا ہے اور اپنی رچھا پردوگو کی کو اور زیادہ مضبوط کیا ہے اپنی رچھا جو کہہ سکتے ہیں کہ اپنی یہ پورا کا پورا defense section کو ہم نے اور مضبوطی دے دی ہے کس کی مدد سے S400 Triumph کی مدد سے اس کی خاص بات میں نے کیا بتا ہے ایک ساتھ 36 target کو ٹھیک ہے ایک 30 target کو کیا کیا جاتا ہے ہوا میں ہی مار کر گرائے جا سکتا ہے تو اسے ہم نے رشیا سے خریدا ہے اسی طریقے کی رچھا پرانالی جو ہے جس طریقے کی S400 Triumph ہے جس کو ہم نے ابھی رشیا سے خریدا ہے اسی طریقے کی جو defense technology ہے وہ اسرائیل کا iron dome بھی ہے اسرائیل کا iron dome بھی بلکل اسی طرح سے کام کرتا ہے دشمن کی missile یا rocket جو ہیں جب آتے ہیں تو یہاں کا جو radar ہے اس کو پکڑ لیتا ہے اور ایک ساتھ multiple missiles اڑان بھرت کے جا کر الگ الگ target کو ایک ہی سمیں پر الگ الگ target کو الگ الگ rockets کو ہوا میں مار کر گرا کر اپنی رچھا کرنے کا کام اسرائیل کرتا ہے تو اسرائیل کا جو iron dome ہے وہ بھی اسی طریقے کا وائیو رچھا پرانالی ہے جس طریقے کا بھارت کا S400 ہے اور اسی طریقے سے امریکہ کے پاس بھی موجود ہے جس کا نام ہے تھاڑ کیا نام ہے بچوں تھاڑ اور یہ جو تھاڑ ہے یہ بھی بالکل اسی طریقے سے کام کرتا ہے جیسے S400 یا اسرائیل کا iron dome کرتا ہے تو اسرائیل کا iron dome اسرائیل کا air defense system ہے جس کی مدد سے اسرائیل جو ہے وہ حماس کے اگر جو راکٹس وگرہ ہوتے ہیں اس سے اپنی آپ کی رچھا کرتا ہے اور ساتھی ساتھ جو امریکہ کا تھاڑ ہے تھاڑ کا full form ہے terminal high altitude area defense terminal high altitude area defense تھاڑ کا full form ہے یہ بھی امریکہ کا ایسا ہی defense system ہے جو کی کسی بھی دشمن کے ہوائی ہم لوگ کو روک سکتا ہے ایک ساتھ multiple یعنی کئی ہم لوگ کو ایک ساتھ روکنے کی چھمتا رکھتا ہے تو ہوپ کی بچوں یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آگئی ہوگی تو بھارت کے پاس ایک اپنا خود کا missile defense system ہے وائر اچھا پڑنا لی ہے اور ایک ہم نے رشیہ سے لی ہے تو ہوپ یہ بات بھی آپ لوگوں کو clear ہو چکی ہوگی اب آگے بات کرتے ہیں بچوں cruise missile کے بارے میں اگر بات کی جائے تو cruise missile کسی fixed target پر حملہ نہیں کرتی ہے مطلب کہ اس کا یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ parabolic pathway کو اپناتی ہے fix target پر تو حملہ کرتی ہے لیکن کسی fix راستے کو نہیں اپناتی یعنی اپنے target تک پہنچنے کے لیے کسی fix راستے کو نہیں اپناتی ہے parabolic یعنی پرولی اکار راستے کو نہیں اپناتی ہے یعنی یہ ایسے بھی اڑان بھر سکتی ہے یہ ایسے بھی اڑان بھر سکتی ہے یہ ایسے اوپر جا کے پھر نیچے بھی آ سکتی ہے یعنی کسی طریقے سے پہنچ کر یہ اپنے target پر حملہ کر سکتی ہے زیادہ تک جو cruise missile ہوتی ہیں وہ بہت ہی زیادہ high speed ہوتی ہیں اور ساتھی ساتھ cryogenic engine سے چلتی ہیں ترل hydrogen oxygen سے چلتی ہیں ایک پرکار کے ایک اچھائی پر جاتی ہیں پھر اس کے بعد نیچے کی طرف آتی ہیں اور زمین کی ستح کے بہت قریب سے اڑھان بھرتی ہیں سامنے پہاڑ آگیا تو اوپر اڑھ گئی پھر اس کے اکثر اکثر یہ ریڈار کی یعنی دشمن کی ریڈار کی ٹارگیٹ میں نہیں آتی ریڈار ان کو نہیں پکڑ پاتا تو ادھر ریڈار کیا ہے یہاں پہ دشمن نے ریڈار لگا رکھا اوپر دیکھ رہا ہے اوپر دیکھ رہا ہے کہ کوئی دشمن ہم پر حملہ کر رہا ہے کی نہیں کر رہا ہے اور یہ چپ کے نیچے سے گئی گئی اور اٹیک کر دیا ریڈار اوپر ہی دیکھتا رہ گیا اور یہاں پر نیچے سے حملہ ہو گیا تو اس لئے کروز مسائل بہت زیادہ خطرناک ہوتی کوئی فکس راستہ نہیں اپنا تی ہے دوسرا جو ہے یہ کرائیو بہت لمبی دوری پر ان کی مدد سے اٹیک نہیں کیا جا سکتا اور ایک خاص بات اور میں آپ بتا دوں کہ یہ جو ہوتی ہیں ان کو آپ ستح سے بھی لانج کر سکتے ہیں پندوبی سے بھی لانج کر سکتے ہیں لڑاکو ویمانوں سے بھی لانج کر سکتے ہیں اور پانی کے جہاز ستح پر چلنے والے پانی کے جہاز ہوتے ان سے بھی لانج کر سکتے ہیں یعنی ان کو کہیں سے بھی لانج کیا جا سکتا ہے جیسے بیلیسٹک مسائل تھا اس کا ستح سے تھا یا پندوبی سے تھا ستح پندوبی سے فائٹر جیٹ سے پانی کی جہاز سے کہیں سے بھی کیا جاتا ہے ان کی سپیڈ کے آدھار پر یعنی ان کی گتی کے آدھار پر تو جو سب سونک کروز مسائل ہوتی ہیں سب سونک کروز مسائل کا مطلب یہ ہوتا ہے یاد رکھئے گا ایک چھوٹی سی بات پہلے بھی آپ کو سمجھائیں لیکن پھر سے سمجھا دے راؤں کی دیکھیں جو ساؤنڈ کی سپیڈ ہوتی ہے یعنی دھونی کی چال ہوتی ہے ہوا کے اندر 332 میٹر پر سکنڈ ہوتی ہے تو اگر دنیا میں کسی بھی چیز کی سپیڈ اگر 332 میٹر پر سکنڈ کے برابر ہو جائے گی یعنی ساؤنڈ کی سپیڈ سپیڈ میں کوئی بھی چیز اگر اڑان بھر رہی چاہے وہ مسائل ہو چاہے وہ فائٹر جیٹ ہو یا کوئی بھی تو اگر ایک میک یعنی 332 میٹر پر سکنڈ کی سپیڈ سے اگر کم کوئی چیز اڑان بھر رہی ہے تو ایسے جو مسائل ہوتی ہیں یا یا ایک میک سے دو گنا یا تین گنا یا چار گنا یا پانچ گنا یعنی لگ بھر ایک میک سے لے پانچ میک تک کی سپیڈ سے اڑان بھر جو بھی ویمان ہوتے ہیں یا جو بھی مسائل ہوتی ہیں ان کو سپر سونک کیا بولتے ہیں اس کو سپر سونک کے سپیڈ کہتے ہیں کیا بولتے ہیں ہائپر سونک سپیڈ کے نام سے جانتے ہیں تو سب سونک ہوتا ہے سپر سونک ہوتا ہے اور ہائپر سونک ہوتا ہے تو یہ جو ہماری کروز مسائل ہوتی ہیں ان کو اسی طریقے سے کٹیگرائز کیا گیا ہے سب سونک مسائل یعنی جس پانی کے جہاز سے لانچ کر سکتے ہیں پندوبی سے لانچ کر سکتے ہیں ہوای جہاز سے لانچ کر سکتے ہیں اور اس کی جو مارک چھمتا ہے وہ ایک ہزار کلومیٹر سے لگ بک پندرہ سو کلومیٹر کے قریب ہے بھارت کے پاس سب سے لمبی دوری کی مارک چھمتا والی جو سپیڈ سب سونک ہے دوسری آتی ہے سپر سونک کروز مسائل یعنی جس سپیڈ جو ہے وہ ایک میک سے لے پانچ میک کے بیچ میں ہے جس کو رشیا اور انڈیا نے مل کر ڈیولپ کیا ہے اور اس کی رینج دو سو نبو کلومیٹر سے سالے تین سو کلومیٹر اور ایسی ہائیپر سونک کروز مسائل کو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں جو پانچ میک سے زیادہ کی سپیڈ سے اڑھان برتی ہے اور اس کٹیگری میں ہمارے پاس ہے برموز ٹو جس کی رینج تین سو کلومیٹر کے قریب ہے لیکن مانا جا رہا ہے کہ بڑھا آپ لوگوں کو کروز مسائل بھارت میں کون سی موجود ہے ان کو کیسے کیا گیا ہے اور ان کی رینج کیا ہے یہ آپ لوگوں کو 100% بات سمجھ میں آگئی ہوگی ٹھیک ہے تو hope یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے اچھے سے سمجھی ہوں گی جانی ہوں گی اب بات کرتے ہیں ہم لوگ یا کروز کے انترگت نہیں رکھتے ہیں جب ان کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کو الگ طریقے سے ان کا اپیوگ کرتے ہیں جیسے کچھ مسائلیں ہوتی ہیں جنہیں ہم surface to air مسائل کہتے ہیں ستے سے ہوا میں مار کرنے والی مسائل کہتے ہیں اس میں دشمن کے جہاز ہم پر حملہ کرنے کے لئے ہمارے چھتر میں ہمارے بورڈر کے اندر آگیا تو ایسی کنڈیشن میں ہم کیا کرتے ہیں اپنی ستے سے ہوا میں مار کرنے والی مسائلوں کو لانچ کرتے ہیں یہ ستے سے ہوا میں مار کرنے والی مسائلیں دشمن کے جہازوں کا پیچھا کرتی ہیں اور پیچھا کر کے ان کو نص مار کر گرا دیتی ہیں تو ایسی مسائلیں جن کی مدد سے ہم ستے سے ان کو لانچ کرتے ہیں اور وہ ہوا میں جا کر دشمن کے ہوای جہازوں کو فائٹر جیٹس کو لڑاگو ایمان کو مار کر گرا دیتی ہیں تو ایسی مسائلوں کا فل فارم ہے very short range surface to air مسائل جس کی جو range ہے وہ 6 km کے قریب ہے یعنی 6 km کی altitude پر کبھی بھی کسی بھی دشمن کے جہاز کو مار کر گرا سکتی ہیں اس کے علامہ بھارت کے پر جو ایک بہت important surface to air مسائل ہے اس کا نام ترشول ہے اور یہ ترشول 9 km کی range ہے 9 km کی دوری پر اگر کوئی بھی دشمن کا fighter jet آتا ہے تو اس کو مار کر گرانے کی چھمتہ اس کے 2 جس کی range 40 km ہے اور آکاس NG یعنی NG کا مطلب New Generation آکاس کا ہی NG version ہے جس کی range 70 km ہے 70 km ہے تو کل ملا کر آکاس کی 3 category ہیں آکاس MK1 MK2 MK NG آکاس MK1 کی range 30 km ہے آکاس MK2 کی range 40 km ہے اور آکاس کی NG ہے نیو generation اس کی range 70 km یعنی دشمن کی کسی بھی جات کو 70 km کی دوری پر دوڑا کر مارک نی کی چھمتہ اس کے اندر موجود ہے MI یہاں پر لکھا MI کا مطلب مائل جو لوگ mile میں رکھ رکھ ہیں ویدیش جو ہیں mile میں ناپتے ہیں دوری کو ہم لوگ km کی حساب سے یاد کر نا ہے باقی ان سب کو آپ کچھ چھڑیے گا بس آپ کو ہلکی سی range کا idea ہو نا چاہیے اس کے علامہ کچھ ہم لوگ surface to air missile develop کر رہے ہیں جس میں QR SAM Quick Reaction surface to air missile جس کی range 30 km کی ہوگی لگ بگ اس کے علامہ VL SR SAM Vertical Launch Short Range Surface to Air Missile جس کی range 50 km کے قریب ہوگی اور ایک ہم لوگ develop کرنا ہیں Summer Air Defense System جس کا full form ہے Surface to Air Missile for Assured Retaliation ٹھیک ہے تو Summer کا full form ہے Surface to Air Missile for Assured 40 km کی ہے تو یہ کچھ نئی Surface to Air Missile سطح سے ہوا میں مار کرنے والی Missile کو ہم لوگ develop کر رہے ہیں بہت جلدی یہ develop ہو جائیں گی اور ہمارے پاس ہوں گی جس سے ہم دشمن کے چھکے چھڑا سکتے ہیں اگر وہ ہم پر ہوا حملہ کرتا ہے تو اس کے بعد آ جاتی ہے ہوا سے ہوا میں مار کرنے والی Missile ہوا سے ہوا میں مار کرنے والی Missile کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ Missile جو ہے وہ کہاں پر لوڈ کی جاتی ہے ہمارے فائٹر جیٹ میں لوڈ کی جاتی ہے اب ہمارے فائٹر جیٹ میں ایسی Missile ہمارے پر حملہ کرنے دیتے ہیں کس طرف دشمن کی Missile کی طرف اور دشمن کے فائٹر جیٹ کی طرف اور دشمن کے لڑاکو ویمان ہوتے ہیں ان کا پیچھا کرتی ہے ہماری Missile اور دشمن کے فائٹر جیٹ کو لڑاکو ویمان کو دوڑا کر مار کر گرا دیتی ہے تو یہ کیا ہے ہوا سے ہوا میں مار کرنے والی یعنی ہمارے فائٹر جیٹ میں ہمارے لڑاکو ویمان میں ان کو لگایا جاتا ہے اور یہ دشمن کی ہوا میں اڑنے والے جہاز وں ہے یعنی ہوا سے ہوا میں مار کرنے والی جو ہمارے پاس ایک شاندار missile ہے جس کو ہم اپنے فائٹر جیٹ میں ہم لڑاکو ویمان ہے اس میں لگا رہے ہیں اس میں آتی ہماری استرا جنام کی جو missile ہے وہ ہوا سے ہوا میں مار کرنے والی missile ہے اور استرا کے کئی ورزن ہیں کئی ٹائپ ہیں اور اس میں سے ایک ہے استرا MK1 جس کی رینج 110 km کے قریب ہے یعنی دشمن کے 110 km کی range میں کوئی بھی جہاز آگیا تو ہم اپنے فائٹر جیسے اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو وہ دوڑا کر 110 km کی دوری پر دوری پر وہ جہاں جہاں بھاگے گا وہ اس کو مار کر گرا کر ہی چھوڑے گی ٹھیک ہے اور دوسرا ہے استرا MK2 جس کی range 160 km کے قریب ہے اور استرا MK3 جس کو ہم لوگ 300 جس کی range 300 km ہے یعنی ایک بار ہم نے اپنے ہوای جاس سے چھوڑ دیا تو یہ اس کو دوڑا کر گرا دے گی چاہے وہ 300 km تک دوڑتا رہے ٹھیک ہے اور یہ single shot kill probability کے ساتھ آتا ہے یعنی ایک بار ہم نے چھوڑ دیا تو پھر دشمن بچ نہیں سکتا جائے وہ ہمارے پاس مسائل ہے anti tank مسائل tank تو آپ لوگ جانتے ہوں کہ دشمن کے بہت سارے tanks ہوتے ہیں جو دشمن کے ید شیطر میں use کیا جاتے ہیں دشمن ان سے ہم پر حملہ کرتا ہے tank تینک تو ان ٹینکوں کو نسٹ کرنے کے لیے جب جمینی لڑائی ہوتی ہے تو ان tank کو نسٹ کرنے کے لیے کچھ مسائل کا اپیو کیا جاتا ہے جنہیں anti tank missile کے نام سے جانتے ہیں تو اس anti tank missile کی کٹیگری میں بھارت کے پاس جو موجود ہے ناغ 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 لگ چار کلومیٹر کی رینج کی مسائل ہے جو کی کسی بھی tank کو نسٹ کرنے رکھتی ہے اس کے علامہ اس ناغ کو جب ہم کسی helicopter سے launch کرتے ہیں helicopter یعنی یہ تو ناغ زمین سے launch کی جاتی اور tank پر حملہ کرتی ہے لیکن ہم لوگ کچھ مسائل ایسی ہوتی ہیں اس کو اگر ہم helicopter سے لے جائیں اور پھر یہ helicopter سے چھوڑی جائے اور ایسی ناغ کو ہم لوگ نام دیتے ہیں helena کیا نام دیتے ہیں helena missile تو helena missile جو ہوتی ہے وہ ناغ missile اس کی range اتنی ہی ہے لیکن یہ helicopter سے launch کی جاتی ہے helena کا full form helicopter helicopter helena sorry heli کا مطلب helicopter or na ka مطلب ہوتا helena تو helena جیسے full form ہے helena ٹھیک ہے heli کا مطلب ہوت na ka مطلب ہو گیا ناغ یعنی helicopter launch ہونے ناغ missile ہمارے پاس ناغ ہے دوسری helena ہے اس کے علامہ ابھی ہم لوگوں نے پچھلے سال test کیا MPATGM man portable anti tank guided missile جس کو لانج کیا ہے یعنی یہ ایک anti tank guided missile ہے جس کو دو لوگ دو ہمارے army personal اپنے ساتھ دھو سکتے ہیں اور کہیں پر بھی رکھ کر ان کو اپنے target کو یعنی تینگ کو target بنا کر اس حملہ کر سکتے ہیں تو ایس man man portable anti tank guided missile جیسے یہاں ایسی missile کو ہم نے بنایا ہے اس کا نام رکھا ہے mpa tgm mpa tgm یعنی man portable anti tank guided missile جس کی range 200 میٹر سے لے کر 4 km کے قریب ہے تو اس طریقے کی missile بھی بھارت پاس موجود ہے اس کو بھارت test کر چکا ہے اس کے علامہ ہم لوگوں نے لانچ کیا تھا 27 مارس 2019 کو جس میں ہم لوگوں کے پاس یہ بھی چھمتا ہے کہ اگر دشمن کا کوئی جاسوسی اپگرہ ہماری جاسوسی کر رہا ہے یعنی ہماری low earth orbit تو آپ پتا ہی ہوگا نم نبوک اچھا تو آپ پتا ہی ہوگی کہ پرت سیٹلائٹ اڑان بھرتے ہیں تو ایسی کچھا کو low earth orbit یا نم نبوک اچھا کہتے ہیں تو اگر کوئی دشمن کا سیٹلائٹ موجود ہے جو وہاں پر کیمرے کی مدد سے ہمارے دیش کی نگرانی کر رہا ہے ہم پر نظر رکھ رہا ہے ہماری ہر ایک یدھ دیش جانکاریوں کو اپنے دیش کو دے رہا ہے تو ایسے جاسوس اپکرہ کو ہم اپنی مسائل کی مدد سے کیا کر سکتے ہیں ہوا میں ہی بلکہ انترچ میں مار کر گرا سکتے ہیں دو سو سے لے کر دو ہزار کلومیٹر کی اچائی پر مار کر انترچ میں اس کو نسٹ کر سکتے ایسی بھی چھمتہ بھارت کے پاس ڈیولپ ہو چکی ہے تو ہم نے یہ جو ٹیسٹ کیا تھا 27 مار 2019 کو کیا تھا جس میں لو ارث اور بیٹ میں ایک انترچ اپگرا موجود تھا جو کی مانا گیا کہ یہ جاسوس اپگرا ہے ہمارا اپگرا اپنے سطح سے ہم نے مسائل کو ٹارگٹ کیا اس جاسوس اپگرا کی طرف اور ہماری مسائل گئی اور لو ارث اور بیٹ میں نمر بھوک اچھا میں جا کر اس نے بلکس سٹکتہ کے ساتھ اس جاسوس اپگرا کو ٹارگٹ کر اس کو انترچ میں نسٹ کر دیا اور اس طریقے سے ہم نے جو ٹیس کیا ہم نے جو پریاس 2019 میں کیا اس کو کرنے کے بعد ہم دنیا کے ان دیشوں میں شامل ہو گئے جن پر اگر ان دیشوں میں شامل ہو گئے جو انترچ میں بھی اگر اپگرا کو نسٹ کرنے کی چھمتہ رکھتی ہیں اپنے مسائلوں کی مدد سے ان دیشوں میں شامل ہو گئے اور ان دیشوں میں جو اور دیش شامل ہیں اس میں چائنا ہے رشیہ ہے یونائٹی سٹیٹ ہے چائنا رشیہ اور یونائٹی سٹیٹ کے بات انڈیا وہ دیش بن گیا جو انترچ میں اپنے اوپر نظر رکھنے والے جاسوسی پر ہوا انترچ میں ہی نسٹ کر سکتا ہے یعنی ہم پر بری نظر دیکھو گے میری چوری کرو گے ہم پر جاسوسی کرو گے تو ہم تمہیں انترچ میں ہی نسٹ کر دیں گے یہ چھمتہ یہ طاقت بھارت کے پاس اب موجود ہے اور اس جو ٹیسٹ کو کیا گیا تھا اسے ہی مشن شکتی نام دیا گیا تھا کب کیا گیا تھا ستائیس مارس 2019 کو کیا گیا تھا اب بات کرتے ہیں ہم لوگ ویمانوں کے بارے میں یعنی ہمارے جو لڑاکو ویمان ہیں ان پر بات کرتے ہیں تو لڑاکو ویمانوں کی بات کریں تو بھارت میں بھارت بھارت میں بنا ہوا جو لڑاکو ویمان ہے جو بھارت نے اپنے دیسی پردوگو کی سے تیار کیا ہے اس کا نام تیجس ویمان ہے اور یہ تیجس ویمان ہال نے بنایا ہے ہال کا مطلب ہو جاتا ہے ہندوستان ایرون ایرون ایرکرافٹ جس کو ہندی میں بول سکتے ہیں ہل کا لڑاکو ویمان یعنی یہ کافی ہلکا ہے اور جب اگر یہ ہلکا ہوتا ہے تو یہ زیادہ سے زیادہ پیلوڈ لے جا سکتا ہے زیادہ سے زیادہ ہوا میں لڑائی کرتے وقت یہ اپنے ستھان کو جو گتی ہے اس کو بدل سکتا ہے اس لئے ہلکا جو لڑاکو ویمان ہوتے ان وہ ایک رائٹ چوائز ہوتے ہیں کسی بھی لڑائی میں کسی بھی ائر فورس کی ٹھیک ہے تو یہ جو بھارت میں بنا ہوا پہلا دیسی لڑاکو ویمان ہے جس کا نام تیجز ہے جس کو ہندوستان ایرون نوٹکس ریمٹن نے بنائے ہے اسے لائٹ کمبیٹ تیجز کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی اگر میں کچھ سپیسیفیکیشن کی بات کروں تو اس کی سپیڈ ہے وہ لگ بگ بائیس سو پانچ کلومیٹر پرتی گھنٹے کی ہے ایک ساتھ یہ جب اڑان بھرتا ہے تو لگ بگ پچاس ہزار فیٹ کی اونچائی پر پہنچ سکتا ہے یہ اس کا جو ٹوٹل ویٹ ہے پینسٹ سو کلو گرام کا ہے ونگ سپین یعنی جب یہ پر پہلاتا ہے یہ لڑا کو بیمان تو یہ لگ بگ آٹھ دشملو بیس میٹر چوڑا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ایک بار اس کے اندر فیول لگ بھر دیا جائے اور اس کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اگر مان لی جائے ہوا میں اس کا فیول ہے ایدھن ختم ہو جائے تو یہ ہوا میں جو ایک ٹینکر جہاز ہوتے ہیں یعنی جن کے اندر فیول موجود ہوتا ہے تو ایسے ٹینکر جہاز ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ ہوا میں کنیکٹ ہو سکتا ہے اور ایک ٹیوب نکلتی ہے یہ جو لڑاکو بیمان ہے یعنی تیجہ سے یہ ٹیوب سے کنیکٹ ہو کر اپنے فیول ٹینک کو کنیکٹ کر سکتا ہے اور اس میں سے جو ایدھن ہے وہ نکل کر اس کے اندر بھر جائے گا اس جو کاربن فائبر کمپوزٹ تو کاربن فائبر کمپوزٹ کی وجہ سے یہ کافی ہلکا ہے کافی اس کی جو یہ لمبی دوری تہہ کر سکتا ہے اور بہترین طریقے کی اس کے اندر چھمتائیں موجود ہے اس کے علاوہ یہ ویبن پرکار کے مسائلوں کو رکھ سکتا ہے ویبن پرکار کے گولہ بارود اپنے ساتھ کیری کر سکتا ہے اور کہیں پر بھی جا کر حملہ کرنے کی اس کے اندر چھمتا ہوتی ہے تو یہ ان سب تقنیکوں ان سب اس پیسیفیکیشن کے ساتھ یہ بھارت کا تیجس ویمان ہے بھارت اپنا ایک دوسرا یدھک ویمان بنا رہا ہے بھارت کا اپنا خود کا دیسی جو دوسرا یدھک ویمان بنا رہا ہے پہلا تو تیجس تھا جس کا سپیسیفیکیشن میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا اس کے علامہ بھارت اپنا دوسرا یدھک ویمان یعنی فائٹر ائرکراف بنا رہا ہے جس کا نام ہے ایڈوانس میڈیم کومبیٹ ائرکراف ایڈوانس میڈیم کومبیٹ ائرکراف امکا اس کو دو ہزار چوبیس میں ہی اناؤنس کیا گیا ہے کہ ہم لوگ اس کو بنانا شروع کر رہے ہیں اور یہ جو ویمان ہے اس کو بھی ہندوستان ایرون ناٹکس لیمیٹیڈ بنائے گا اور ساتھی ساتھ اس کی خاص بات یہ ہوگی کہ یہ سٹلت ٹکنالوجی سے سٹلت ٹکنالوجی سے لیس ہوگا سٹلت ٹکنالوجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ویمان جو ہمارا بنے گا یہ رڈار کی پکڑ سے باہر ہوگا یعنی دشمن کے چھتر میں گسے گا وہاں پر حملہ کرے گا لیکن دشمن کے رڈار اس کو پکڑ نہیں پائیں گے تو اس ٹکنالوجی کو جس میں کوئی بھی جہاد رڈار کی پکڑ سے باہر ہو جاتا ہے تو اس ٹکنالوجی کو سٹلت ٹکنالوجی بولتے ہیں تو یہ سٹلت ٹکنالوجی سے لیس ہوگا دشمن کی رڈار کی پکڑ سے باہر ہوگا اور اس کے اندر جو چھمتا ہے اس ٹکنالوجی بھارت کا پہلا ایسا ویمان ہوگا جس کے اندر ٹکنالوجی ہوگی یعنی رڈار سے بچ سکنے کی چھمتا اس کے اندر ہوگی اس کے الامہ بھارت کے پاس کوئی ایسا ویمان نہیں ہے ٹکنالوجی ہے ٹھیک ہے یہ بھارت نے کیا ہے کہ ہم اس کو بنانے والے ہیں اس کو بھی ہندوستان ایرون 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 بنا رہا ہے اس کا نام ٹیڈ بی ایف ہے یعنی ٹوین انجن ڈیک آدھاریت یودھک ویمان ہے تو یہ جو ٹیڈ بی ایف ہے یعنی ٹوین انجن ڈیک آدھاریت یودھک ویمان یہ اس ویمان کی چھمتہ کیا ہوگی کہ اس کے اندر چھمتہ لگ بگ تیجز جیسی ہوگی لیکن اس کی خاص بات کیا ہوگی یہ ہمارے جو ایئر کاریئر ہوتے ہیں ویمان وہا پوت ہوتے ہیں ایئر کاریئر کچھ ایسے پانی کے جہاز ہوتے ہیں جو بہت بڑے ہوتے ہیں جن پر فائٹر جیٹ اتر سکتے ہیں لینڈ کر سکتے ہیں یا وہاں سے اڑان بر سکتے ہیں تو ایسے پانی کے جہاز ایسے یودھک پانی کے جہاز ایسی جل سینہ کے جہاز جن پر بھوائی جہاز اتر سکتے ہیں یا وہاں سے اڑان بر سکتے ہیں تو ان کے لیے یعنی ایسے جو پانی کے جہاز کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں ہم لوگ ایئر کرافٹ کیریئر بولتے ہیں ایسے ویمان بہا پوتوں پر اتر سکنے کی چھمتا والا ایک وشیش پرکار بھارت بنا رہا ہے جس نام تیڈ بی اف ہوگا جو دو ہزار چوبیس میں آناؤنس کیا گیا یہ بھی دو ہزار اکتیز بتیز تک بن کر ہمارے پاس آ جائے گا اس کے علامہ ایک یہ بھارت دیسی تقنیکوں سے بنایا جا رہا ہے اس کے علامہ ایک ویمان ابھی ہم نے حال میں فرانس سے خریدا ہے جس کا نام روفیل ہے روفیل کی تیجز ایک بار فیول بھرنے کے بعد ایک بار ایدن بھرنے کے بار تین ہزار کلومیٹر کی دوری تیہ کر سکتا ہے لیکن جو رافیل ہے اس میں ایک بار اگر اگر ایدن بھر دیں تو یہ 3700 کلومیٹر کی دوری تیہ کر سکتا ہے اس کے علامہ سپر بات بہت سارے بموں کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے بہت ساری مسائلوں کو یعنی کی جو آپ کو ہوا سے ہوا میں مار کرنے والی جو مسائلیں ان کو بھی اپنے ساتھ کیری کر سکتا ہے لیکن اس کی جو سب سے خوبصورت بات مجھے لگتی ہے کہ یہ لگ بک ہوتے ہیں کسی فائٹر جیٹ کو لینڈ کرنے کے لیے لیکن اس کی جو سب سے اچھی بات ہے رافیل کی سب سے اچھی بات ہے کہ 400 میٹر جیل کے چھوٹے رنوے پر بھی یہ لینڈ کر سکتا ہے وہاں سے اچھمتا ہوتی ہے باقی یہ اپنے ساتھ مسائلوں کو بموں کو لے جا کر دشمن پر حملہ بول سکتا ہے کسی بھی طریقے کی ڈاگ فائٹ کر سکتا ہے کہ ہوا میں دشمن کا جہاز اور آپ کا جہاز جب ہوا میں لڑائی لڑیں ایک دوسرے پر مسائلوں سے حملہ کریں اور ایک دوسرے کو مار گرانے کا پیاس کریں اس بنا لیا ہے رافیل ہم نے خریدا اس کے علامہ تیڈ بی اف اور ساتھ ہم بنانے کی بات کر رہے ہیں اس کے علامہ بھی بھارت کے پاس جہازی بیڑا ہے اس کے اندر بہت سارے بیمان شامل ہیں جن کا میں آپ نام بتا دیتا ہوں جو آپ کو پتا ہونے چاہیے جیسے دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ ہمارے پاس شامل ہیں اس میں سی رافیل رافیل بیمان ہے اس لئے اس لئے ہندوستان ایرون نوٹکس لیمٹیڈ نے بھارت کیا تیجز بنایا ہے تو ہم لوگ حیل تیجز بولتے ہیں اس لئے اس لئے اس لئے بھارت کے پر موجود ہے فرانس سے ہم نے لیا ہے یہ ملٹی رول کمبیٹ ائر کرافٹ ہے ملٹی رول کمبیٹ بھرسا سکتا ہے یہ ہوا میں دوگ فائیڈ بھی کر سکتا ہے اسے ہوا میں مار کے گرا بھی سکتا ہے اس کے علامہ جو ہے وہ ستح سے جو ہے وہ زمین پر مسائلوں کا حملہ کر سکتا ہے ستح سے زمین پر بموں کا بھی حملہ کر سکتا ہے دشمن کو بھگانے کا بھی کام کر سکتا ہے تو بھی ملٹی رول ہے اس کے علامہ مراج 2000 ہے جو ہم نے فرانس سے لیا تھا یہ بھی ملٹی رول ہے اس کے علامہ سیپ کیٹ جگوار جگوار جو ہم نے یوکی سے یونائیٹی کنگڈم سے لیا تھا یہ گراونڈ اٹیک کے لیے جانا جاتا ہے یعنی ستح ہوا میں اڑان لیے وں جہازوں کو دوڑا کر بھگا سکتا ہے اس کے علامہ یدھک بیمانوں کے علامہ ہمارے جو ائر فورس ہوتی ہے جو ہماری وائیو سینہ ہوتی ہے اس کے پاس ہیلیکوپٹر ہوتے ہیں ہیلیکوپٹر ہیلیکوپٹر بھی بڑی الگ طریقے ہوتے ہیں کچھ ایسے ہیلیکوپٹر ہوتے ہیں جو اٹیک کرتے ہیں جن میں گنس لگی ہوتی ہیں جو مسائلوں سے حملہ کر سکتے ہیں جو بم سے حملہ کر سکتے ہیں تو ایسے ہیلیکوپٹر جو ہملا کرتے ہیں جو لڑائی لڑتے ہیں انہیں ہم کومبیٹ ہیلیکوپٹر کہتے ہیں کچھ ہیلیکوپٹر کیا کام کرتے ہیں کہ وہ لڑائی لڑنے کا کام نہ کر بلکہ جب یدھ ہو رہا ہوتا ہے جو گھائل سینک ہے ہتھیاروں کو دوسرے پہنچ آنے کا کام کرتے ہیں اور صرف یدھ کے سمیں نہیں شانتی کے سمیں کہیں پر آبدہ آجاتی ہے اگر کہیں پر ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو ایسے آبدہ کے سمیں جو عام جنتہ ہوتی ہے جو ہمارے سیویلین ہوتے ہیں ان سیویلین کو وہاں سے ریسکیو کرنے کا کام کرتی ہے بچاؤ کا کام کرتی ہے وہاں پر کھانا پہنچ کرتی تو ایسے بھی سینہ ہمارے سینہ کے اندر ہیلیکاپٹر موجود ہیں جو کیا کرتے ہیں کہ شانتی جانا جاتا ہے تو ایک ہیلیکاپٹر ہوتے ہیں جو حملہ کرنے کا کام کرتے ہیں وہ کمبیٹ ہیلیکاپٹر ہوتے ہیں لڑاکو ہیلیکاپٹر اور ایک ملٹی پرپس میں کام آتے ہیں بہت سارے کام میں آتے ہیں وہ یدھ کے سمی کٹیگری میں آپ لوگوں کو دے دے رہا ہوں پاس کون کون سے کیسے کیسے ہیلیکاپٹر موجود ہیں تو بھارت میں بھارت کا بنا ہوا HEL پرچند نام کا ہیلیکاپٹر ہے یہ بھارتی ہے یعنی دیسی ہے اس کو HL ہندوستان ایرون آٹکس لیمٹر نے بنایا ہے اس کے علاوہ بوئنگ کمپنی کا بنایا ہوا AH 64 اپاچے ہیلیکاپٹر ہے جو امریکہ سے ہم نے لیا ہے یہ بھی ایک اٹیک ہیلیکاپٹر ہے اس کے علامہ مل رشیا کی کمپنی ہے جو کی ایم آئی 24 ہیلیکاپٹر بناتی ہے تو اس کو ہم نے رشیا سے لیا ہے اور یہ بھی ایک اٹیک ہیلیکاپٹر ہے اس کے علامہ حندوستان ایرونوٹکس لیمٹیڈ بھارت کا بنائے ہوا ردرا نام کا ہیلیکاپٹر ہے جو آرم یوٹیلیٹی کے لیے یوز کیا جاتا ہے یعنی یدھ کے سمیں رہت اور بچاوکار یا پھر سینکو کو رہت دینے کیلئے یا ہتھیاروں کو پہنچ کیلئے اس کا اپیو کیا جاتا ہے اس کے علامہ چینوک ہیلیکاپٹر اس کو ہم نے امریکہ سے لیا ہے اور یہ ہیوی ٹرانسپورٹ یعنی بھاری وہانوں کو بھاری ہتھیاروں کو یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے آرمی پرسنلز کو ایک ستھان سے دوسرے ستھان تک لے جانے کے لیے چینوک ہیلیکاپٹر کا یوز کرتے ہیں اس کو ہم لگ یونائٹیڈ سٹیٹ سے ہم نے لیا ہے اس کے علامہ بھارت میں میل می می سیونٹی ہیلیکاپٹر ہے اس کو روس سے لیا ہے یہ بھی ہیلیکاپٹر ہے ہیلی درو یعنی ہندوستان ایرون ناوٹک سلیمٹید دوارہ بنایا گیا درو ہیلیکاپٹر ہے یہ بھارت کا ہے بھارت نے بنایا ہے ہیلیکاپٹر ہے اس کے علامہ ہیل ہیلی ہیلی ہیلیکاپٹر ہے جس کا اپیوگ ویمن پرکاروں سے کیا جاتا ہے اور ساتھی ساتھ شانتی کے سمجھ راحت اور بچائے کاریوں میں کسی بھی آبدا میں راحت اور بچاؤ کار اپیوگ کیا جاتا ہے ہیل چیتا نام کا ہیلیکاپٹر ہے جس کو فرانس اور انڈیا نے مل کر بنایا ہے یہ ہلکے کاموں میں لیا جاتا ہے اس طرح میں بات کروں تو کچھ ایسے بھی ویمان ہوتے ہیں جو کی مانو رہیت ہوتے ہیں مانو رہیت کا مطلب ایسے مانو رہیت مطلب یہ ویمان ہوتے تو ہیں لیکن اس میں کوئی بھی چالک نہیں بیٹھتا یہ پائلٹ لس ویمان ہوتے ہیں اور یہ کہیں پر یہ ریموٹ سے گائیڈ کیا جاتا ہے یا ان کے اندر جو ہے جس کو بیٹھ کر آپ پیلٹ کیا جاتا ہے اور یہ بینا کسی پائلٹ کے یہ اڑان بھرتے ہیں اور کی بم برسانے کا بھی کام کر سکتے ہیں اور ساتھ یہ جو ہے کہیں پر انٹرنیٹ پروائیڈ کرنے کیلئے بھی یوز ہو سکتے ہیں مال لیجے کہیں پر ید چل لائے وہاں پر انٹرنیٹ فیسیلیٹی نہیں ہے اور ہمیں وہاں ضرورت ہے ایسے ہمارے سینکو کو یا ہماری سینہ کے کمانڈ کو ضرورت ہے تو وہاں پر انٹرنیٹ فیسیلیٹی بھی یہ پروائیڈ کر سکتے ہیں یہ راحت اور بچاؤ سامانوں کو پروائیڈ کر سکتے ہیں کہیں پر کھانا نہیں پہنچ رہا ہے ہمارے سینکو کے لیے تو وہاں پر کھانے کے پیکٹ جا گرا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دشمن کی نگرانی میں ان کا کام ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بم بھی برس سکتے ہیں تو ویبن پرکار کے ملیٹری یوزرز کے لیے جو ہم لوگ کس کا یوز کرتے ہیں مانو رائیت ہوائی بہانوں کا انمین ایریل وحکل کہتے ہیں اور ان کو ہم لوگ کام بھائشہ میں درون بھی کہتے ہیں تو ان درون وں ہیرون نشانت پنگ نیتر سکائی لارک ریون یہ سب جو ہیں کیا کیے جاتے ہیں نگرانی کرنے کے لیے جاسوسی کرنے کے لیے ساتھی ساتھ کہیں پر کسی چیز کی جانچ کرنے کے لیے ان سب کے لیے ان کا اپیوگ کیا جاتا ہے اس کے علامہ بھارت کے پاس جو یدھک یدھک یعنی بم برسانے کے لیے یعنی حملہ کرنے کے لیے ایک انمینڈ ایریل وحکل یعنی درونز کا ہم نے پرچھن کیا ہے جس کا نام خاتک ہے یہ کچھ اس طریقے سے دیکھتا ہے اور یہ بھارت کے پاس اپنے دیش دوارہ خود کا بنایا ہوا یہ یدھک انمینڈ ایریل وحکل ہے درون ہے جو جا کر دشمن کے چھکے چھڑا سکتا ہے اور اس کا پرچھن کئی بار کیا جا چکا ہے پوری طریقے سے سفل ہے اور بہت شاندار دیکھنے میں بہت شاندار ہے اور اس کا نام گھاتک کیا نام ہے اس کا گھاتک ویسے اسے سویفٹ بھی کہا جاتا ہے سویفٹ بھی کہا جاتا ہے باقی اس کو نام دیا گیا ہے اور یہ دشمن کے ریڈار کی پکڑ سے باہر ہوگا اور بینا کسی پائلٹ کے اڈان بھڑے گا یہی سے بیٹے بیٹے اس کو آپ ریٹ کریں گے اور جا کر دشمن پر یہ بم برس کر یا مسائل سے حملہ کر کے واپس آ جائے گا اس کو بنایا ہے aeronautical development agency ڈی 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 گے وہ بھی پوری طرح سے سفل رہے ہیں اس کے علامہ ابھی حال میں بھارت نے پائیلٹ لیس ٹارگیٹ ائر کرافٹ جو ہے وہ جو ہے وہ لانچ کیا اس کو بھارت نے خود بنایا یہ بھی حملہ کرنے کے لیے اس کو بنایا گیا ہے یہ پائیلٹ لیس ٹارگیٹ حملہ بولتا ہے یعنی یہ ویسے جا کر وہاں بم برس کر سکتا اور ہو سکے گا تو یہ جا کر اپنے کو ٹکرا کر کسی بھی چیز کو نسٹ کر سکتا ہے خود بھی نسٹ ہوگا اور دوسرے کو بھی نسٹ کر دے گا تو ایک طریقے سے آتم گھا کی درون کی طرح سے بھی اس کا اپیوگ کیا جا سکے گا ابھی بھارت نے دنیا کے سب سے خطرناک سب سے خطرناک درون کا سب سے خطرناک جو ہے وہ unmanned aerial vehicle کا جو ہے وہ deal کی ہے امریکہ سے اور اس کا نام جو ہے predator drone اس کو technically MQ9B drone بھی کہا جاتا ہے یہ دنیا کا سب سے خطرناک drone ہے جو کسی بھی جگہ پر حملہ بول سکتا بم سے مسائل سے حملہ بول سکتا ہے جس کا نام predator drone ہے MQ9B کے نام سے بھی جانا جاتا ہے 31 predator drone بھارت نے امریکہ سے خریدے ہیں اور اس کی جو قیمت ہے 3 ارب ڈالر سے ادھک ہے 31 drone خریدے ہیں امریکہ سے پوری deal ہو چکی ہے جس میں 15 drone بھارتی 9 سینہ کو ملیں گے وائیو سینہ کو 8 drone 31 ہم نے خرید ہے امریکہ سے جس میں سے 15 drone جو ہے وہ جل سینہ کو ملیں گے 8 drone جو وائیو سینہ کو ملیں گے اور 8 drone جو ہے وہ کس کو ملیں گے آپ کے جو ہے وہ تھل سینہ کو ملیں گے تو میں ملہ عمر اور پتہ نہیں کون کون سے آتنگ بادی تھے ان سب کو مارنے میں اس کا ہی یوگ دان تھا یہ ہملا کرتا تھا بین آپ یہ دور سے آپ رہیو جاتا ہے اس میں کوئی پائلٹ نہیں بیٹھتا ہے اور جا کر وہاں پر بم سے اور مسائلوں سے حملہ کرتا ہے تو یہ سب سے خطرناک درون ہے یہ بہت جلدی بھارتی سینہ میں شامل ہو جائے گا تو ہو بچوں یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوں گے آپ کو مزہ بھی آ رہا ہوگا اب ہم لوگ بات کرتے ہیں بچوں جلد سینہ کے بارے میں تھوڑا سا بات کرتے ہیں جلد سینہ میں بہت سارے نو سینک جہاز ہوتے ہیں جن میں کچھ جہاز جو ہوتے ہیں جن کے اندر جو ہے وہ لڑاکو جہاں پر لینڈ کر سکتے ہیں جہاں سے فائٹر جیٹ سکتے ہیں تو ایسے نو سینہ کے جو پوت ہوتے ہیں نو سینہ کے جو ہمارے نیول جو ہوتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نو سینہ سینہ کے پوت ہوتے ہیں ایسے نو سینہ پوت جن پہ فائٹر جیٹ لینڈ کر سکتے ہیں ہوا ہوای جہاں پر وہ یا ویمان واحق پوت کے نام سے جانتے ہیں تو ایئر کرافٹ کیریئر کیا ہوتے ہیں جن کے جہاز فائٹر جیٹ لینڈ کریں اڑان بھر سکیں وہاں پہ فائٹر جیٹ کھڑے ہو سکیں اس کے الامہ بہت سارے ہیلی کھڑیر وہاں پر کھڑے ہو سکیں وہاں سے بہت دوری تیہ کر کسی بھی دیش پر کھڑے ہو کر وہاں سے اپنے فائٹر جیٹ کو اڑان بھر بھر سکتے ہیں اس لیے جس کے پاس زیادہ ہوتے ہیں ائرکرافٹ کیریئر وہ اتنا ہی خطرناک دیش مانا جاتا ہے بھارت کے پاس دو ہیں بھارت نے اپنے دیش میں خود کا بنایا ہوا یعنی بھارت میں بنا ہوا پہلا پہلا ویمان وحق پہ تیار کیا ہے جس کا نام آئینس وکرانت ہے بھارت نے اپنے دیش میں خود سے بنایا ہوا پہلا ویمان وحق پہ تیار کیا جس کا نام آئینس وکرانت ہے اور یہ آئینس وکرانت اس کی اسپیسیفیکیشن یہ ہے کہ لگ بک لگ بک اگر بانا جائے تو دو سو باسٹ میٹر دو سو باسٹ میٹر لمبا ہے دو سو باسٹ میٹر لمبا ہے اس کے علامہ باسٹ میٹر چوڑا ہے کتنا دو سو باسٹ میٹر لمبا ہے ٹھیک ہے اس کے علامہ باسٹ میٹر چوڑا ہے باسٹ میٹر چوڑا ہے اس کے علامہ چالیس ہزار ٹن کا ہے ٹھیک ہے اس کا کل جو بھار ہے وہ چالیس ہزار ٹن ہے اس کے علامہ اگر بات کی جائے تو چودہ منجلیں ہیں اس کے اندر یعنی اگر اس کی بات کی جائے تو چودہ منجلیں ہیں اس کے اندر سترہ سو سینک اس کے اندر رہ سکتے ہیں سترہ سو سینک اس کے اندر رہ سکتے ہیں ذرا سوچ یہ چلتا پھرتا ایک پوری کی پوری سینہ ہوتی ہے تو سترہ سو سینک اس میں ایک سمیں پر رہ سکتے ہیں تیس سو کمرے اس کے اندر بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تیس سو کمرے اس کے اندر بنے ہوئے ہیں اور ساتھی ساتھ یہ لگ بگ لگ بگ 47 کلومیٹر پتی گھنٹے کی رفتار سے چل سکتا ہے پانی کے اندر اس پر جائے بہت سارے ائرکراپ بھی اتر سکتے ہیں بہت سارے جائے وہ تیجے سو یا اس طریقے کے ائرکراپ بھی اتر سکتے ہیں اس کے علامہ بہت سارے جو ہیں ہلکاپٹرز وغیرہ سب یہاں پر موجود ہوتے ہیں یہی سے اڑان بڑھ سکتے ہیں یہی پر لینڈ کر سکتے ہیں اس کو بھارت میں بنایا ہے کوچین شپیارڈ لیمٹیڈ نے کس نے بنایا ہے اسے کوچین شپیارڈ لیمٹیڈ نے اس کو بنایا ہے کوچین شپیارڈ لیمٹیڈ نے اس کو تیار کیا ہے بھارت میں اس کے علامہ بھارت کے پاس اپنا تو خود کا بنایا ہوا نہیں لیکن لیکن ہم نے اس کو دوسروں سے لیا ہے یہ بھارت کا بنایا ہوا نہیں لیکن دوسروں سے ہم نے لیا ہے اور وہ ائرکراپ کیریئر موجود ہے جس کا نام آئینس وکرمہ دت ہے یہ آئینس وکرمہ دت میں بتا دوں یہ بھارت کا دیسی خود کا بنایا ہوا نہیں ہے اس کو ہم نے جو ہے اس کو خریدا ہے ٹھیک ہے آئینس وکرمہ دتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو اس کی جو چھمتا ہے یعنی کہ اس کا جو بھار ہے پیتالیس دارٹن کا ہے دو سو چوراسی میٹر لمبا ہے سات میٹر چوڑا ہے اس کے علامہ جو ہے یہ اس ٹیم تربائن سے چلتا ہے اس کے علامہ اس کی جو وہ ہے سپیڈ ٹیس نوٹ کے قریب ہے اس میں بھی چھتیس ائرکراپ کے قریب بلینڈ کر سکتے ہیں ایک سمیں پر رہ سکتے ہیں اس میں سولہ سو نو سینک اس میں ایک سمیں پر ایک ساتھ رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک ساتھ رہ سکتے ہیں تو یہ جو ہے ہمارے پاس موجود ہے تو ہمارے پاس دو ائرکراپٹ کیریئر موجود ہیں ایک ہے آئینس وکرمہ دت جو دیشی تو نہیں ہے لیکن ہمارے پاس موجود ہے ٹھیک ہے موجود ہے اب اگر بات کی جائے ایک ہوتی ہے سبمرین سبمرین میں نے آپ کو شروع میں بھی بنایا کہ سبمرین ایک ایسے پوت ہوتے ہیں ایسے جل پوت ہوتے ہیں جو پانی کے اندر رہتے ہیں کہاں پر ہوتے ہیں پانی کے اندر رہتے ہیں اور یہ پانی کے اندر رہتے ہیں اس میں بھی نیوی پرسنل ہوتے ہیں نو سینک اس کے اندر موجود ہوتے ہیں اس میں مسائلیں ہوتی ہیں سب کچھ موجود ہوتا ہے اور یہ دیرے دیرے پانی کے اندر ہی اندر پہنچتے ہیں دشمن کی پہنچ سے باہر ہوتے ہیں دشمن انہیں نہیں دیکھ پاتا اور یہ کسی دشمن کے تٹ ریکہ پر پہنچ کر وہاں سے مسائلوں سے حملہ کر سکتے ہیں تو اسے ہم لوگ سبمرین یا پندوبی کہتے ہیں پندوبی دو طریقے کی ہو سکتی ہے ایک ہوتی ہے ہماری جو ایسی پندوبی جو کنونشنل ایدھن سے چلتی ہے یعنی پارمپری ایدھن سے چلتی ہے ڈیزل سے چلتی ہے پیٹرول سے چلتی ہے تو ایسی جو ایدھن سے چلنے والی یعنی ڈیزل اور پیٹرول سے چلنے والی جو پندوبی ہوتی ہے وہ پارمپری ایدھن سے چلنے والی پندوبی کہلاتی ہے کنونشنل پاورد سبمرین کہلاتی ہے اور دوسری ہوتی ہے جو نیوکلئر پاورد سے چلتی ہے یعنی اس کے اندر پرمانو سنینتر لگا ہوتا ہے پرمانو رییکٹر لگا ہوتا ہے اور وہ پرمانو ارجا سے چلتی ہے تو ایسی جو سممرین ہوتی ہے اسے نیوکلئر پاورڈ سممرین یا پرمانو ارجا سے چلنے والی سممرین کے نام سے یا پندوبی کے نام سے جانا جاتا ہے پرمانو ارجا سے چلنے والی پندوبی ہوتی ہے اور جو پارمپرک ارجا سے چلنے والی پندوبی ہوتی ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے جو پارمانو ارجا کی پارمپرک ایدھن سے چلتی ہے جو پندوبی ہوتی ہے اس کو کیا ہوتا ہے سمیں سمیں پہ جب اس کا پیٹرول یا اس کا ڈیزل یا اس کا جو پارمپرک ایدھن ختم ہو جاتا ہے تو اس کو بار بار جو ہے وہ ستہ پر آنا پڑتا ہے پیٹول بھرنے کے لیے اپنے ڈیزل کو لینے کے لیے یا اپنے ایدھن کو بھرنے کے لیے جبکہ جو پرمانو ارجہ سے چلتی ہے یہ اس کے اندر باقاعدہ پرمانو ایدھن مطلب ایک طریقے سے پرمانو سینط لگا ہوتا ہے اور اس میں بہت کم فیول کی ضرورت ہوتی ہے بہت دنوں تک چلتی ہے تو یہ کئی کئی مہینوں تک جو ہے وہ پانی کے اندر رہ سکتی ہے اس کو بار بار جو ہے اپنے ای دیت ہے کر سکتی ہے کیونکہ ایدھن اس کے پاس بہت سفیشنٹ ہوتا ہے بہت دنوں تک یہ پانی میں پڑی رہ سکتی ہے کہیں پر بھی ایک جگہ پر پڑی ہو کر چھپی رہ سکتی ہے اور جب ضرورت پڑھنے پر دشمن پر حملہ کر سکتی ہے تو اس کو بار بار فیول بھرنے کے لیے ایدھن بھرنے کے لیے ستہ پر نہیں آنا پڑتا لمبے سمیں کے لیے لمبی دوری کے لیے یہ جا سکتی ہے اور کہیں پر بھی حملہ کرنے کی چھمتہ رکھتی ہے اس لی یہ پرمانو ارجہ سے چلنے والی سممرین کو جو ہے وہ بہت زیادہ انت مانا جاتا ہے بہت زیادہ ایڈوانس مانا جاتا ہے تو بھارت میں دو طریقے کی سممرین سے ایک پرمپری کی ایدھن سے چلنے والی دوسری جو ہے پرمانو ارجہ سے چلنے والی پرمانو ارجہ سے چلنے والی جو سممرین ہے اس میں اریہنت نام کی سممرین ہے اور ابھی دو ہزار چوبیس میں ہم نے ایک نئی سممرین جو پرمانو ارجہ سے چلتی ہے اس کو شامل کیا ہے اپنی نو سینہ کے اندر اس کا نام INS عریغات ہے ٹھیک ہے تو بھارت کے پاس دو پندوبیاں ہیں جو کی پرمانو ارجا سے پرمانو سہینتر جن کے اندر لگا ہوا ہے اس سے چلتی ہیں ایک INS عریغات ہے اور دوسنا INS عریغات ہے کیا نام ہے INS عریغات INS عریغات کو دوہزار چوبیس میں بھارتی نو سینہ کے اندر شامل کیا گیا ہے اس کے علامہ کنونشنل پاور سے چلنے والی سممرینوں کی بہت بہت ساری سممرین ہیں بہت ساری پندوبیاں جو کنونشنل پاور سے یعنی کی پرمپری گیدھن سے چلتی ہیں جن میں پوری کلاس ہے پوری کٹیگری ہے تو تین کٹیگری ہیں جیسے کی کالوری کلاس ہے سندگوش کلاس ہے اس کے علامہ ششو مار کلاس ہے اس کے اندر کت بہت ساری پندوبیاں آتی ہیں تو یہ الگ الگ کٹیگری کی پرمپری گیدھن سے چلنے والی سممرین ہمارے پاس ہیں جن کے اندر کت بہت ساری سممرین آتی ہیں کالوری کلاس سندھ گوش کلاس اور ششو مار کلاگ یہ پارم پریگیدھن سے جلتی ہیں اور ابھی جو ہے یہ دیکھیں لیٹس ابھی کرنٹ افیر میں کافی تھا جب آئین ایس اریغات کو شامل کیا گیا تھا یہ 29 اگرد 2024 کی نیوز ہے کہ دیش کو ملی دوسری نیوکلیر مسائل سممرین آئین ایس اریغات آئین ایس اریغات اور بہت جلتی ہم لوگ ایک اور سممرین جلتی سے شامل کرنے والے ہیں جو کی پرمانو ارجہ سے چلے گی اور اس کا نام جو ہوگا آئین ایس اریغات تو آئین ایس اریغات اور اب آئین ایس اریغات بھی بہت جلتی بھارتی نوسینہ میں شامل ہو جائے گی جو کی پرمانو ارجہ سے چلنے والی سممرین یا پندوبی ہوگی اب یہ جو سممرین ہوتی ہیں سممرین آپ کو میں نے بتا دیا ائرکرافٹ کیریئر ویمانو احق پوت وہ تو ستہ پر چلتا ہے اور پانی کے اندر چلتی ہیں سممرین پندوبیاں چلتی ہیں اب اس کے علامہ یعنی کی ستہ پر چلنے والے کیا اور بھی نوسینہ کے جہاز ہوتے ہیں بلکل ہوتے ہیں تو جیسے سب سے بڑا تو ہوتا ہے آپ کا ائرکرافٹ کیریئر ویمانو احق پوت یہ ویمانو احق پوت ہے مال لیجے تو یہ ویمانو احق پوت چلتا ہے جس پہ یہ فائٹر جیٹس ویگرہ ہلکاپٹرس ویگرہ بام گولہ بارود یہ کیا کہتے ہیں مسائل فسائل سب اسی کے اندر رکھی رہتی ہیں ٹھیک ہے لیکن ان کے بغل لڑائی لڑنے کا کام جو کرتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں ستہ پر چلنے والے جو ہیں نوسینک جہاز ہوتے ہیں جو کرتے ہیں جن کو چھوٹے سے لے کر یعنی کی ان کی جو چھمتا ہوتی ہے اس آدھار پر الگ الگ ان کا نام ہوتا ہے تو سب سے بڑا تو ہوتا ہے ائرکرافٹ کیریئر ویمانو احق پوت اور اس سے چھوٹا ستہ پر چلنے والا جو جہاز ہوتا ہے جو نوسینک جہاز ہوتا ہے ٹھیک ہے نوسینک جہاز ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے ڈسٹروئر تو سب سے پہلے نمبر پر ائرکرافٹ کیریئر ویمانو احق پوت ہوتا ہے پھر اس سے جو چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس پر اب جہاز نہیں اتر سکتے فائٹر جیٹس لڑاکو ویمان نہیں اتر سکتے ہلیکاپٹر اس پر نہیں اتر سکتے لیکن یہ لڑائی میں اس میں گنس لگی ہوتی ہیں گولہ بارود ہوتا ہے مسائلز ہوتی ہیں ان سے یہ حملہ کر سکتا ہے اور اسے ہم لوگ کس نام سے جانتے ہیں ڈسٹروئر کے نام سے جانتے ہیں ڈسٹروئر سے بھی چھوٹا ہوتا ہے لڑائی میں یوز ہونے والا فریگٹ اور پھر اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے کورویٹ تو مطلب سب سے بڑا ہوتا ہے ائرکرافٹ کیریئر جس پہ جہازیں ویگرہ لینڈ کر سکتی ہیں اس کے بعد کسی اور پر جہاز یا ہلیکاپٹر لینڈ نہیں کر سکتے لیکن وہ ان کے اندر گولہ بارود اور گنس ویگرہ سب ہوتی ہیں ان سے وہ حملہ کر سکتے ہیں تو دوسرے نمبر پر جو ہمارا نو سینہ کا جہاز ہوتا ہے جو دوسرے سیکنڈ نمبر پر ہوتا ہے اسے ہم لوگ ڈسٹروئر کہتے ہیں تیسرے نمبر پر اسے چھوٹا ہوتا ہے فریگٹ اور چوتھے نمبر پر ہوتا ہے کورویٹ تو اس طرح سے پانی کی سطح پر چلنے والے چلنے والے ہوتے ہیں ائرکرافٹ کیریئر ڈسٹروئر فریگٹ اور کورویٹ اور پانی کے اندر کونسی چلتی ہیں سبمرین سبمرین میں میں نے دو آپ کو بتا دیا ایک جو ہوتا ہے پرمان اوڑجا سے چلتی ہیں اور دوسرا جو ہے پارمپریک اوڑجا سے چلتی ہیں تو ہوپ میرے بچوں آپ لوگوں کو بلکل کلیر ہوگا ان کی جو کٹیگری ہوتی ہیں اس سب کٹیگری ہوتے گری آپ کو نہیں یاد رکھتی ہیں بس آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دسٹروئر فریگٹ اور کورویٹ میں کون کس سے چھوٹا ہوتا ہے کون کس سے بڑا ہوتا ہے ائرکرافٹ کیریئر کے بارے میں جانکاری آپ کو دینی ضروری تھی وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دی تو ہوپ میرے پیارے بچوں یہ ساری کی ساری باتیں آپ کو لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی اب اگر بات کریں تو ابھی دنیا میں جب گلوبل فائر پاور انڈیکس جاری کیا جاتا ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے دنیا کے سب سے پاورفل دیش سین چھمتا والے دیش کون کون سے ہیں تو دو ہزار چوبیس کے گلوبل فائر پاور انڈیکس کے حساب سے دو ہزار چوبیس کے جو سب سے طاقتور دیش ہیں وہ ہیں یونائٹیڈ اسٹیٹ نمبر ون پر دوسرے نمبر پر رشیا دیسرے نمبر پر چائنا اور چوتھے نمبر پر انڈیا ہے تو بھارت سین چھمتا کے ادھار پر اگر دیکھا جائے تو دنیا کا سب سے پاورفل دیشوں میں چوتھے نمبر پر آتا ہے چوتھے نمبر پر آتا ہے اس کے پھر نیچے آتے ہیں ساؤتھ کوریا پھر یونائٹیڈ کنگڈم پھر جاپان آتا ہے پھر ترکیہ آتا ہے پھر دوسرے نمبر اٹلی آتا ہے اب بھئیہ لوگ کہیں گے سر پاکستان کیا نوے نمبر پر آ جاتا ہے ارے بھئیہ ہم چوتھے نمبر پر تب ہیں جب ہم دنیا میں بہت سارے کام کر رہے ہیں بہت سارے کام کا مطلب کہ ہم صرف اپنی سین چھمتا کو نہیں بہا رہے ہیں بلکہ ہم جو ہے کمپیوٹر میں بھی کام کر رہے ہیں سوپر کمپیوٹر میں بھی کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم انترچکے چھتر میں اپنے جھنڈے گاڑ چکے ہیں ٹھیک ہے چندرمہ منگل تک کی آترا کر چکے ہیں ٹھیک ہے اس کے علامات جو ہے ہم اپنی اکانومی کو مضبوط کر رہے ہیں ہم اپنے کلچر کو سسٹم کو ہر پر دھیان دے رہے ہیں اس کے اتنی سارے مطلب ہر دنیا کے کلا سنسکریتی ویجیان ہر چھتر میں جب ہم کام کر رہے ہیں تب ہم چوتھے نمبر پر ہیں اور پاکستان نوے نمبر پر کیسے ہیں وہ سارا کا سارا خرچ صرف اور صرف کہاں کر رہا ہے کہاں کر رہا ہے صرف سین چھمتہ پر کر رہا ہے وہ اپنی پوری طاقت سین چھمتہ کو بڑھانے پر کر رہا ہے جب اس کو کچھ نہیں کرنا ہے صرف سین چھمتہ بڑھانی ہے تو نوے نمبر پر اگر وہ پہنچ گیا سب کچھ سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیے وہی والی بات ہے سب کچھ لٹا کر اور صرف سین چھمتہ بڑھائی ہے تب وہ نو نمبر پر پہنچ پائے ہیں یعنی کی وہ اس پر لیکن اور سارے چھتروں میں تو وہ زیرو ہو گئے لیکن ہمیں کیا کرنا ہے صرف سین چھمتہ ہی نہیں سین چھمتہ کے ساتھ سین چھمتہ تو بڑھانی ہی بڑھانی ہے کیونکہ اتنے اچھے چھپڑوس ہی ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے کیوں ان کے لئے تو ان سے لڑنے کے لئے ان سے بچنے کے لئے جو ہے ہمیں سین چھمتہ تو بڑھانی ہے وہ تو ہماری مجبوری ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم اور بھی بہت سارے چھتروں میں بھی تو کام کر رہے ہیں تو ہمارا ہمارا جو ہے بزن بڑھا ہے ٹھیک ہے ہم سپر پاور کی طرف بڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے صرف سین چھمتہ میں نہیں بلکہ ہر جائے انتریچ یا کالا یا کسی بھی چھتر میں ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں اس لئے اس کے باوجود بھی ہم دنیا کے چوتھے نمبر کے سب سے پاورفل کنٹری ہیں سین چھمتہ کے آدھار پر تو ہو بچوں یہ کلاسز آپ لوگوں کو بہت سمجھ میں آئی ہوں گی ٹھیک ہے بہت آپ لوگوں نے انجوائی کیا ہوگا ایسی میں آشا کرتا ہوں تو ملتے ہیں نیکس کلاس میں ٹھیک ہے نیکس کلاس میں نیکس کلاس میں ہم لوگ ملتے ہیں بات کرتے ہیں اور اس پر چرچہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو تھانکیو سو مچ آپ نے جوائن کیا تو all the best and may god bless you all